دامہ اقبال کی یہ نظم جو ہے یہ ماخوز ہے اور انہوں نے یہ ویلیم کوپر کی ایک نظم سے انہوں نے لیے جس میں یہ بتایا ہے کہ آزادی خواہ انسان کی ہو یا پرندے کی ایک نعمت سے کم نہیں ہے اور غلامی ایک لانت ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہ چہانہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھوست لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جز دم شبنم کے آسووں پر کلیوں کا مسکرانہ وہ پیاری پیاری صورت وہ کام نیسی مورت آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں پرندہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھے وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے جب میں باغ میں دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کر چہچایا کرتا تھا اب وہ پرندہ جو ہے قید ہے تب وہ آزادی مجھے کہاں نصیب جب میں اپنی مرضی سے گھوست لے میں آیا جایا کرتا تھا اور جس وقت مجھے ماضی کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو دل پر چوٹ سی لگتی ہے یہ وہ لمحات تھے جب کلیوں پر شبنم گرتی تھی اور وہ کھل کر پھول بن جائے کرتی تھی اب تو میرے ساتھی بلبل کی نہ صورت نظر دکھائی دیتی ہے نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے وہی تو میرا ہم سفر تھا جس کے دم سے میرا گھر آباد تھا اب میں پنجرے میں بند ہوں اس کی آواز تک کانوں میں نہیں آتی کاش یہاں سے رہائی میرے بس کی بات ہے مین میسیج یہ ہے کہ آزادی یہ قدر کرنی چاہیے آزادی بہت بڑی نعمت ہے چہچہانا کہتے ہیں خوشی منانا چوٹ کہتے ہیں زرب کو جس دم جس وقت شبنم کہتے ہیں آس کو کامنی سی صورت خوبصورت سی تصویر کی طرح آشیانا کہتے ہیں گھوسلے کو قفص کہتے ہیں قید خانہ رہائی کہتے ہیں آزادی بس میں اختیار میں کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہس رہی ہیں میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں ڈر ہے یہیں قفص میں میں غم سے مر نہ جاؤں اس نظم میں ایک پرندہ جو پہلے آزاد تھا وہ اب قید میں ہے تو اس کے جذبات کی اکاسی کی گئی ہے اللہ میں اقبال نے ان اشارہ ہے پرندہ کہہ رہا ہے کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ گھر کو ترس رہا ہوں اور جو میرے ساتھی تھے وہ میرے وطن ہی میں تھے اور میں یہاں قید ہوں بہار آئی ہے اور پھولوں کی کلیاں خوشیاں منا رہی ہیں لیکن میں اس اندھیرے قید خانے میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں پنجرے میں بند ہوں اللہ تعالیٰ میں اپنی قید کا دکھ کسے سناؤں مجھے تو ڈر ہے کہ میں آزاد ہونے سے پہلے ہی جو ہے میں اس قید خانے میں دم نہ توڑ دوں تو جب کسی پنجرے میں آپ پرندے کو بند دیکھیں تو پھر آپ یہ اشارہ زیادہ بھیدہ طور پر سمجھیں گے اور اپنی آزادی کی قدر کریں پاس ملکوں میں کچھ شہروں کو کچھ اسٹیٹ کو جو ہے لوگ ڈاؤن کر دیا ہے چھے چھے مہینے سال سال بھر سے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلائے تو یہ نظم سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر آپ ایمپیتھی کر سکیں یعنی اس جگہ جا کے بیٹھ سکیں جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے دھکے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے احزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لیں جس وقت سے میں اپنے چمن سے اپنے باغ سے دور ہوا ہوں اس پنجرے میں ہوں میرا یہ حال ہے کہ میرا دل سخت غم میں مبتلا ہے اور غم ہے کہ میرے دل کو کھائی جا رہا ہے اور میرے دکھے دل کی فریاد ہے یہ کوئی نغمہ نہیں یہ سننے والے میری فریاد سن کر خوش نہ ہوں اے مجھے قید کرنے والے مجھے آزاد کر دے میں بے زبا پرندہ تجھے بہت دعائیں دوں گا مجھے آزاد کر دے